ایک ناول نے پورا امریکہ ہلا کے رکھتا سی گا گریپس آورات برجینی وولف نے کیا سکا چے قدرتنوں یا ربنوں لکھنا عوضہ تا شاید او اوہ جی عبارت تھی لکھ دی جس عبارت دے ویچے طولس ٹائنے لے 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 اے جیڈی ڈپریشن دی بماری ہے بڑے بڑے لے خانو بھی یہ چی جنے تنگ کریا ربندنا ٹیگور جی تسی کتے کلپنا کر سکتے ہیں اپنے بیٹیوں نے چٹھی لکھی بھی میں آج کل بہت سیریسلی آتم ہستیہ کرنواز سے سوچ پنجاز سال دی عمر جو ساری دنیا دے ویچ ٹالس ٹائے ٹالس ٹائے ہندی سی بھی او دی آرگا کوئی ناولیس تہری دنیا دے ویچ او شخص جڑا ہے گا سوسائیڈ کرنواز تے آمادہ سی اوورکوٹ دی گیا جیب ہاں جو فرقی کی نکلے ہاں داستو بس کی نکلے کیا جی ہاں سی سارے رشیل لیخ گوگول دے اوورکوٹ دی جیب ٹھوڑے ذہن کی الجھنوں سے میں نے ذہن کی الجھنوں سے میں نے کتاب میں ہی پناہ پائی کتاب نے ہی زبان بکشی کتاب نے ہی خاموشیوں کو ادا سکھائی مجھے کتابوں میں دفن کرنا ستھ شریع کال جی پروگرام ساہتک تندہ وچ تو ہڑا سواگت ہے اس پروگرام وچ اوہ شکسیت آئی ہوئی ہے جنہیں اپنی کتاب دے وچ اے لینہ کوٹ کیتیا نے کڑی شکسیت ہے جو کتابوں دے وچ پناہ چون دیا جنہوں کتابوں نالتیا ہوا کون ہے اوہ شکسیت جیڑی کہلو پانجر پی دیا کتابوں لیا کے منشی پریم چاند دیا تے کتابوں والے پاس سے اور گے پرن والے پاس سے اور لے کر دے وچ جنہ دے کر نوں گیاں پیٹھا واری گردیال سنگھ جی نے کیا ہوم یونیورسٹی کون نے جڑے کتابوں لکھ دے نی وشف دے شاکار ناول لیکھ دے نی وکھاؤں دے نی کون نے ہو جنہ نے پنجرابی دی چوڑی دے بچ وشف دے شاکار ناول آنو تارتا پنجرابی گیاں دی پانچ چ وشف دے شاکار ناول لیا ترے کون نے ہو جیڑے جیتو دی اوش گلی چ جن میں جیڑی گلی گردیال سنگھ جیڑے ناول کار ہوئے نے بہت بڑے انہ دی سی انہ دی سانگت بھی مانی انہ نے کون نے جیڑے آئی ای ای ایس بھی رہے تے کلو ہون جیڑا انہ دا کام آؤٹ آف دا باکس میں کاؤں گا جیڑا الاغ انہ دے کام نوں گردیال سنگھ ہو رہا نے الاغ دا سیابی ویدہ ہی الاغ لکھن دی ویدہ ہی الاغ جنہ نے خود ایک لکھن دی ویدہ کڑی کون نے ہو جیڑے وایا بٹھنڈا ہوندے ہوئے جنہ نے محبت نامہ ساہت سنجیونی لکھی جنہ نے جنہ نے کہلو روما رولا دی کتاب پڑھ کے بھویکہ ناند جیتے خود بھی بھویکہ ناند جیتے کتاب لکھتی ایک اوارہ رودہ روز نام چا جیڑے لکھ دے نے کون نے ہو تو کون نے ہو جو وشو دے شاکار ساہت دے جیڑے بڑے ناول نے انہ نوں جنہ نے اپنی پاشا بچ لکھیا انواد نہیں کریا خود ری رائٹ کریا گاگر چا ساگر پریا پانج پانج کہلو بھی گاگران جی دے وچ چھ آٹھ ناول نے جی دے وچ اینے ساگر انہ نے پرے ہوئی نے میری مراد جنگ بہدر گویل جی ست شریعہ سواگتہ ہے بہت بہت خوبصورت شبد میرے واسطے بڑھتے ہیں شاید میں انہا شبدوں دے کابل بھی نہیں ہے میری نا ایک شبد دماغ دے وچ چھو تھوڑا جا پیچھے رہ گیا جیڑا میں بڑا بڑا میں نو پیارا لگا جتاو ڈیری میں بول لوں گا چل ہون بول دینے ہاں نا کونہ او جواک او بچہ جیڑا دیوے دی لوگ دے وچ اپنی ماں نو کہانیاں پڑ کے سنو دا سی او بچہ جنو جیڑا جیڑا اپنے بڑے پراماں تو بڑے بڑے شاکار ناولاں بارے سوندہ ریا تی جیڑا خود بھی پھر انہ ناولاں دی دنیاں دے وچ ایسا گیا کہ انہوں نے اس ناولاں انہوں نے اپنے کلو بھی اپنے پاشا دے بچ بکھون والی پاشا دے بچ لکھتا ریا اوہی بچہ تو ہرے سامنے بیٹھے میں نا میں کھر دوارہ میں اسے گلتی آجا میں انہا کچھ میں داستا تو دیوارے تیسی آئی ایس کتاباں لکھینا بڑا کچھ پر جڑا سوال میں پوچھنا سارے لو پوچھنا تو دیلی بھی وہی سوال ابھی جانگ بہادر گویل جی دے نام نال بہت کچھ جڑیا ہویا بہت بڑا نام اپ جابی ساہد دا بڑا کچھ کام کریا انہا نہیں میں داستا سامنے بیٹھے تو سی منو ویخ رہی ہو ایتا اسی جان دیاں جان بھی لیاں نا پر میں تو ہوتے موہوں جاننا چاہو نا کہ جانگ بہادر گویل کون تسی آپی اسنو بڑے ودیہ ٹنگ دے نال میں نو کہن دی ضرورتی نہیں تسی آپی داستا میں خجیوی ایک جگیاسو بچیں بالک ہے میرے اندر جی رہا ہر نمی کتاب نو اس ترکی دے نال پرد ہے اس ترکی دے نال اسنو آف دی حکر نال ہوں دے جدہ میں بچ پنچل مہودہ سے کروں جی رہی جگیاسا ہے میں جی اپنے اپنوں پرباشت کرنے دی کوشش کروں تو میں عدب جی صرف انہیں کہنا چاہاں گا کہ میں ایک جگیاسو پاٹھکا ہے جگیاسو پاٹھکا جگیاسو پاٹھکا جدو وشف دے ساہت موں پڑھدہ جدو ادا سواد چاکھدہ کہلو بھی جی میں او لکھدہ اپنی کتاب دے بچے میں تھوڑی کتاب پڑھ کی سکھیں گا ہے چیزاں اچھا جی میں نے پھلا سٹارٹکنچی کہہ دونا بھی جیڑا آج دا پروگرام آنا میں کہہ دے تو انہوں مخاطب ہو کرنے کیا بھی ضرور ویکھو میں کہنا ہے ضرور ویکھو انہوں بہت کچھ سکھنے ملو گا وشف ساہت دے بارے سو آج میں تو انہوں مخاطب ہو کرنے کیا رہا ہے بھی ٹال سٹائے جدو لکھدہ سی تا او آب دے آپ دے نا کمرے دے بچے جڑے دے کریکٹر ہوندے سی تا انہوں نے تصویرہ انہوں نے چتر بنوا لیندہ سی بالزاک جدو لکھدہ سی تا او آب دے کوڑے جمالا چار کریکٹرہ تسی کیا تا او چار تیک پانچ آب دے لی پانچ کپ چاہ کافی تار لیندہ سی سامنے بلکو او محسوس کردہ سی جاؤں دے جاگ دے او نا پاتران بلکو بلکو کی تسی بھی ٹال سٹائے بالزاک نال چاہ پیتی ہے میں چون ہے جی میں نوی ایسا موقع میرے یہاں کتے ایک کوئی ملاقات ہوئے تا اے دنوی مہان لیخ کاندی سنگت بیٹھ کے میں انہوں نے دنال گلنہ بھی کرنا چاہنا تے انہوں نے دنال میں کافی تا پیلا بھی پینا چاہنا تے ٹال سٹائے دے ہی تب ملی فرکے میں او دے سیبہ دے باغ دے مجھے بھی ضرور کمنا جاؤں گا جی تے اے جنے لیکھک ہوئے ہیں ٹال سٹائے یا بالزاک انہیں نے ترکتی ہوئی زندگی نو پکڑے ہیں ورجینیا وولف نے کیا سکھا کہ جے رب نو چے قدرت نو یا رب نو لکھنا آدھا تا شاید او اوہ جی عبارت چھ لکھ دی جس عبارت دے وچھ ٹال سٹائے نے لیکھا ہے کیا باقیاب تا ایک واری وہ کسے دفتر دے وچھ جا رہے سی ٹال سٹائے تے پوڑیاں چاڑ رہے سی تا اوپروں اتنوں ایک عورت جیڑی ہے ہی ہے وہ نیچے آ رہے سی تا سند کے سکڑ کے سنگڑ کے ایک پاس سے کھڑے ہو گئے ٹال سٹائے تو مہترمہ بولی کی تو ہنو اینا سنگڑ کے کھڑے ہو دی ضرورت نہیں ہے پوڑیاں تے بیچے کافی جگہ ہے ہی اسی دونوں لنگ سکتے ہیں اور کہنے میڈم تو سی پوڑ کر دیوں میرے نار اینا اینا نینہ بھی ہے تا اے جدو ہاں تسی اینا نینہ بارے بھی لکھیا اپنی اس کتاب ہوتا ہے جی جی پہلے پاک چاہ جی میں تا سہی دستا نا میں میں صرف میں اپنے آپ نو بڑا 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 چھوٹا جا محسوس کر رہے ہیں ہے گاں بھی ہیں میں نے صرف نائی پتا بار اینڈ پیس دا میں پڑیا نہیں ہویا اینا نینہ جڑا تسی دے بچے لکھیا ہویا کتاب بارے وہ دا بھی حالے میں پڑھ نہیں آ کوئی گال نہیں جو دا تسی اور چیزیں پڑھ دے ہوں مطلب بیٹ چاہے ٹال سٹائے دیں گا تنہور اکتا بارے ہیں پیس تسی پڑے آج دوں ہاں جی گلہ نا کافی نیکار نالیاں میں نے پچھو بریک دا سٹارٹنگ دے بچے حکم ہو گیا پتا نہیں کی گا اللہ تے گلہ ہوا تا بہت سونیاں چلی گیا سنیاں جیڑی چاہ تسی پیتی ہیں دراصل انہوں دی سانگتا مانی لیا تسی دا بہتا مانی ہر روز ہر روز ملکل ملکل ہاں نا تے ہون آسوی تو ہر دے زریعہ ہمنا نی سانگتا ماننی تے میں نو ایس چیز دا مانا جی کہ تسی جیتو دے ہوں تے میرا بھی ہوئی بٹھینڈا ایری آ جاندہ ہے گا مال با تے تسی آئے ہوں تسی بہت پیار اور نگ والے عدب جی پر ناوی آدھنا تو انجھ بھی تسی عدب دی ساکار پرتما ہوں میری نا میری تے مطلب بھی کلو بھی تہوڑے بار گی دانش بنا دے نا ایک کلو بھی میں چھاں بہت مانی لیا سار ایک نا میں تنو گلے پوچھنی آن وشب ساہد دے شاہ کارناول اے تسی پانجپا گاندے اینو چھاپیا چھاٹ ناول بڑھے ناول جنہ دے کلو بھی رائٹران دے نام لینے بھی اوکھے نی ناول تسی انہ دے کلو بھی اپنے پاس آدے بچے لے کے ساتھی چولی پائے جی جی تو انہوں نے کہیں دے تو دے پر دے پرا تو انہوں بڑھے کتاب بانوں داستے ہوں دے سی فلانی کتاب چے چی جا تو انہوں کہانیاں سناؤں دے سی گے کی کتے توسی بھی تا نہیں مطلب بیج رکتے اور جو بیج جا گیا توسی او ہی بڑھے کتاب بان کہانی اپنی کہانی دے بچے اپنے تریقے نال سانو سارے انہوں نے سامنے پیش کی تیا خوصد رہا ہے میں بچپن تو بھی کتے کوئی فلم دیکھ کیا ہوں دا یا کوئی کہانی پر دا یا کوئی ناول پر دا اوہ اس دے کہانی میں اپنی ماں نوں یا اب تو بلکل وڈی پہننوں میں سنو با کہ بڑھے پڑھ کے سنو دا کہ بڑھے میں زبان نہیں جی رہی ہے سنو دا اور سنو دے سنو دے میں اس نوں کوئی دلچسپ بنانا ستے کچھ آر دے بلنا ہوں کہ گلدہ کچھ ہو ستے ہوئے جوڑنا دا ستے تا شاید مطلب میں نے کاردے بچے کہیں دے سی گے بھئی he's a very good storyteller کہانی بڑھے دلچسپ تاں گھنے دا ستے کہن دا ہے تا شاید اے جڑی میریچ کوئی ایسی سی گی تو اسے ہی گلدہ اسے ہی کوئی گھندہ پرگٹاوا جڑا ہے گا ہم او انہا رچناوان دے بیچ ویکھیا جا سکتا ہے میں درستر سارے ناول دی کہانی نوں کا تھا نوں پورا آتم ساتھ کرکی ہم تے پھر اس نوں آو دی اندر رچا کے بسا کے پھر لکھن دی کوشش کردیں جی تے جنی دیر تک میں کنے واری منو اکی ناول نوں کنے واری اکی تو ود واری پڑھنا پیندہ ہم تے او پڑھن نوں پرانت جدوں اس دن آل میں رن ہے جی اس واتاورن چی میں وچرد ہیں تے پھر اس تو بعد جڑا ہے تسیل لکھ دی ہاں پنر لکھن انہوں پنر لکھن کہلاؤ اس نوں پنر سرجن کہلاؤ اس نوں ری ٹیلنگ کہلاؤ کچھ کہلاؤ تے میں نوں انہا ضرور فخر ہے اس گل دے اکتے کہ دیش بھی دیش جننے بھی ساڑے پنجابی دے پاٹھک ہیں انہوں نے اس ساری پنجے کتاب بانوں پنجے والیومز نوں بہت زیادہ پیار کیتا ہے تے میری اصل دے وچ پنجابی سہتچ جڑی پچھان بنی ہے ہاں جی وہ وشہ سہد شاہ کا ناملہ رہی بڑے کہنے تو دے اینا کتاب کر کے نا اے کتاب کر کے بڑے بڑے پروفیسر تے بڑے بڑے کہنے نا اے کہنے لے ہوگے بھی جدہ ان کلاہ چا جائی دا تا پا دا ساگ دے ہیں اوڈا ایک اگزام پناہ دے دے کے بھی آسی کچھ پڑیا ہوئے ہیں اے انہوں نے یہ نائت ہے جی سچ مچ میں ہلے میں کتاب ہلے شروع کریا کچھ پڑیا سار میں ہونے جان گیا کہ نکولائی جڑی نکولائی گوگول سی جی اوڈے اوورکوٹ جڑا سیا بڑا فیمس ہویا دا تو مسو دی کہانی ہے اوورکوٹ جی اچھا اوورکوٹ دییاں جی باں جو فرقی کی نکلے ہاں داستو اس کی نکلے ہاں جی اوورکوٹ دے ہن پچھلے تین تاریخ نوے تھے ناٹک بھی ہویا اوورکوٹ دیو تھے اوڈا ناٹکی کرن سی اس کہانی دا گوگول دی یہ جڑی کہانی ہے گی ہے بہت ہی وشو پر صدق کہانی ہے تے داستو اس کی نئے اک ویران گوگول واسطی کیا سکا ہاں کی اسی سارے لیخک اسی سارے رشین لیخک گوگول دے اوورکوٹ دی جی بڑا نکلے ہیں چا بات ہے مردہ او جڑی خواہ کی ہے کہ جڑی ایک یتھارت واد دا ریالیزم دا اور ریالیزم دے نال نال ایک انڈویجول دے آدمی دے اندرونی سنسار دا یتھارت ایک تباری سنسار دا یتھارت ہے ایک منکھی منکھ دے اندرونی سنسار دا جڑا یتھارت ہے جڑا انڈٹھا یتھارت ہے او اسنو جاگر کرنا کہیں دے جڑا جڑا ایسی گوگول سی گا یہ لوگ کہان دے تھا کہیں دے جی ملاپا دیکھ دیا تھا ہیرو بہت پاک ساک بڑا رتبے آڑا بڑا سچ بولناڑا سی گا پر اے نے کچھ اور لکھیا ہاں ڈیڈ سولز جی دا ناول ہے گا جی اور او دا جیڑا ہیرو ہے او نیگٹیب کریکٹر ہے او زمانے دے وچ کی سی گا کہ جس کوئی ایسا وقت سی گا جیدھے کوئی پشو زیادہ ہندے سی انہوں سب تو امیر گرنے جاندہ سی روس دے وچ انہیویں سٹھار میں انہیویں سدیدہ وقت ایسا وقت سی گا جیدھے کوئی جیادہ گلام ہندے سی گے انہوں سب تو زیادہ امیر گرنے سی تے گلامہ دے سرتے جنہیں گلام ہے گئے ہیں انہوں نے گرمی رکھ کے انہوں نے تجھے بینک کو تو پیسہ لے سکتے سی ادھار لے سکتے سی جدھا آپا زمین گرمی کر کے گلام گرمی رکھ کے پیسہ لے سکتے سی اچھا ہنو گلامہ دے جیڑی سینسس ہے گی ہے جیڑی انہوں نے مردم شماری ہے او کئی کے سال لگ جاندے سی ہندینی سی تا او کئی جیڑے گلام مر جاندے سی او مرے گلامہ دے سردے اٹھے بھی اوہو لون لے 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 سی تا اونو جیڑا ہیرو ہے اس ڈیڈ سوڈز دا او تھا تھا جا کے اوڈ ڈیڈ جیڑے مزدور ہیں ڈیڈ سلیوز ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے جیڑا ہگرنا جی رائٹ ہے ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے رائٹ ہے انہوں خرید رہے ہیں بے چنواستے مطلعہ جیڑے ایک نیتک گراوٹ دا نیتک دیوالیے پن دا اس نے چتر جیڑا ہے گا آو دے نوبل دے بیچ پیش کرتے ہیں یتھارت با دا او دو با چھے اس چیز ہاں یتھارت یتھارت بھی یتھارت ایک تا بارنا جیڑا ایک اندر لے اندر لے یتھارت جیڑا جیڑا جیڑی جیڑا 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 لالچ ہے ہاں اوز دا جیڑا اوہ دے جیڑے وقتیت دا کنونہ پان ہے ہم جیڑی اوہ دی زلالت اور گلازت ہے اوہ دے چرکتر دی او بار آئی کنہ کنہ مطلب بھی انہیں سوچیا ہے نا انہیں آف دا جیڑا مین کریکٹرہ جیڑا ہیرو آ اوہ سننے ایکٹیف وکھایا تھا اوہ سارے پاس سننوں ہاں ہاں ملکھول اور ان سماج دا کر رہا ہم ایک ہے اور ایسا ہو جال جاں بھی شوند ہے بھی بڑا رسپیکٹیبل ہے جی اس نے بڑیاں بڑیاں پارٹ کے چوبلایے جنڈا ہے ایسے میں ملوک اب ہمیں بہروں کو چھو رہنے ہیں کہ وہ حسن کے چطرن کرتا ہے تے بعد چودی انہیں سیکنڈ پارٹ بھی اس دا نا ڈیڈ سوڈس تو بعد ہاں نہیں پھر انہیں جلاتا سی گوگول نے وہ جلاتا سی اور گوگول دی ڈیس تو بعد ترگ نیم نے بہت ہی جذباتی ہوکے انہوں نے شردانجلی پینٹ کی تیزی بھی چلے گئے تے خون جڑی مظلومہ دی اور شوشت لوگاں دی جڑی کہانی ہے گیا او کون لکھو گا گوگول تا ساڈے کر چلے گیا سار توڈی نا ایسے گالتوں جڑی مظلومہ دی دبے کچھ لیاں دی گلامہ دی گالکان کرو گا توڈی نا ایک تسی ایسے دی بچ ایک ہور بہت سنن ناولا جڑا تسی گا گر چساگر پر ہی ہوئی ہے گا گر چساگر باندھ کر رہا ہوئی ہے آہ گریپس گریپس آف رات آف رات گریپس آف رات سار میں نے بڑا ہونے ڈسٹرب کر رہا جدہ میں پڑھے ہوں کس چیز نے ڈسٹرب کیتا تو جڑا جڑا اوہ دے بچ اوہ کدہ رول رہیا کدہ بینک تھے کدہ کامپنیاں زمینہ ہڑپ لیاں مزدور بناتے جڑے اتھے کار چرین دیا اوہ بڑا کچھ ہے اوہ چاہے جا سگا ہم 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 تا میں نوو میں نوو مطلب بڑا چاہتا اوکھا ہویا ہوں تسی اس نو جڑا ہے گا ہے خونے چھڑا کسانی سنگرش بھی ہو کے ہٹ گیا ہے ہم ہم تے اہ جی ستھی جڑی ہا گی ہے اوہ سوے لے امریکہ دے بچ سی گی جو کارپریٹ ورل جڑا ہے گا وہ زمینہ نوو ٹیک آور کر رہا سی گا ہم ہم تا اے جڑے کھیتی ہر مزدور چھوڑے چھوڑے چھوڑی زمینہ سی گیا تھوڑیا زمینہ سی گیا ہولڈنگ انہوں مجھ آڑ کے جڑا ہے وہ کندے بھی تو اسی کلیفورنیا چلے جا ہوتے اسے باگ گاندے انگوران دے باگ گاندے بیچ فاران دے کلیفورنیا فروٹ بہت ہے بہت ہے بہت ہے اسے تسی مزدوری کریوں تا اتھے انہوں دی بڑی دردشہ ہوئی تا سٹین بیک نے اس دردشہ نو آو دے اس نوول دے بیچ بیان کرتے ہیں یہ نوول دی جدہوں چرچہ ہوئی تا روزویلٹ اچھا امریکہ دے بیچ گریٹ ڈپریشن چال جہا سی بہت بڑا ڈپریشن سی گا اوہ ایکنومک ڈپریشن جڑا ہے گا اوہ امریکہ جڑے نہیں آیا جڑا انیس سو انہتی تو لیکن انیس سو انتالیت ہے کہ دہاکہ جڑا ہے گا پورا اسی گا ہم تو اس دے بیچ روزویلٹ نے آو دی وائف نو لیڈی روزویلٹ نو ہم کیلیفورنیا پہ جیائے بھی تو اسی جاؤ ہم تے اتھے جا کے کھیتی ہر مزدوران دی تو اسی حالت دیکھ گئے ہو جی تا لیڈی روزویلٹ نے وہ سارا معاینہ کی تا بڑے دن اتھے رہے تے اوہ دو بعد انہیں نے جڑی رپورٹ سمیٹ کی تھی اوہ دے بیچے لکھیا بس ٹین بیک دا نوول تا آئیس برگ دی صرف ایک ٹپ دکھا رہے ہیں حالات انہیں نازک ہوئے ہیں کہ جے اسی یہ دیشوال تیان نہ دیتا تا امریکہ آو دے بوجھ ہیٹھا ہی دب کے مر جائے ختم ہو جائے دیکھو کہ اثر ہویا اثر ہویا اس نوول دا اور پھر روزویلٹ نے کانگریس نو کہا ہم کہ اس ایک متا پاس کرو ایک قانون پاس کرو انہیں مزدوراں دی رکشہ واسطے راکھی واسطے انہیں دیاں جڑی ایک تا جاب سیکیور کرو حقاں دی جاب سیکیور کرنے دے نال نال انہیں دی جڑی ایوز ہے انہیں دی جڑی ہاں تنخواہ ہے اوہ نشجت کو اوہ ڈیسنٹ انہیں دی ننخواہ ہونی چاہی دی اور پھر جڑا باگ دا مالک انہوں آو دے کولے رکھے ہاں جی او دے آستے انہیں دی تیری حیش دا پربند بھی کر گئی اہ جاوز دے بیچے انہیں دیکھو جی ایک آہ کالم جدو چریٹی جان دیا جدو لکھی جان دیا تا اوہو آہو کہلو بھی دنیا نو آئینہ شیشہ وخواہ دن دیا ایک ناول نے پورا امریکہ ہلاکے رکھتا سی گا گلہ باتاں سر چل رہی ہیں سی ویشو ساہد دیا بڑے ودیا گلہ کری دی تسی ناول دی آہ دا گریف ساف رات جی میں تاؤ ڈیتہ کی میں پہنچے ناول ہیں آہ میں نو یاد ہے میں برجندرہ کالیج فرید کوٹ اینوال پرائیز ڈیسیبیشن فنکشن دے بیچے انیس سو چھار دے بیچے ہاں جی میں نو ایک ایڈیمک دے ایکسرکوڑکلور ایکٹیوٹیز دے بیچے آہ کافی انعام کئی کتاباں انعام چی ملیاں تو انہا چو ایک کتاب ایسی انہا دینا دے بیچے عدو جی چیڑا سکولا اور کالجا دے بیچے انعام پرسکار دیتے جاندے سی اوہ کتاباں دے روپ چی دیتے جاندے سی کیا باں تے اوہ کتاباں بڑی ہیں ساں نوہ عزیز ہو جاندی ہیں سی جی تسی ایمیجن کرو بھی جیڑی ہیں میں نوہ اس ویلے کتاب میں نوہ یاد ہے ہونتا کبھی اوہ اس چی ڈسکوری آف ہنڈیا اوہ دے بیچے ہسٹری آف فیلوسفی ویلڈیوران دی ہاں جی اوہ دے بیچے گریپس آف رات ہاں جی اوہ دے بیچے سنسکریتی کے چار دھیائے رام دھاری سنگھ دن کر دی کلنا بڑا گرند ہے اے جیاں مہان کتاباں جڑیاں ہے گئی ہیں اوہ انعام چی ملی ہیں پر آج کل میں دکھ ہے کہ سکولاں کھال جاندے بیچے جڑے کتاباں دی تھاں دے اوہ سووینئر دے لگے میں نہیں کہنے دا سووینئر بھی دے دو پر سووینئر دے نال نال کتاباں جڑیاں ہے گئی ہیں اوہ بچے نو انعام دے بیچے ضرور ملیاں چاہی دی ہیں تاں جو بچے جڑے ہیں گئی ہیں وہ کتاباں دے لڑ لگ سکا کتاباں دے پیار پیدا انہوں نے ہوئی اور کتاباں پرن اور جڑی کتاب تو انہوں انعام چمیلی ہے یہ دا تھوڑے اس سے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے اچھا میں نے گل ہور دا سو جدہ تسی ایک ایوریج کہہ رہے ہیں میں نا ایک ناول بیسی پڑھ رہے ہیں سی گاتے میں نے وہ ڈیپرانے روکتا وارجتا بی پائی اے ناول نہ پڑ جے پڑھنا دا وشف دا کلاسک ساہی تا پڑھ تو انتا تو ڈیپرانے وارجتا پر نمی پیڑی نو کون دوسوہ کی پڑھنا یہ بہت ضروری ہے ایک بہت لازمی ہے کہ یہاں تا کردے وچ ماں باپ کوئی وڈہ پڑا کوئی وڈی پہن کوئی ایک گلد سنہ لیا ہوگی کتاب نو سجیسٹ کرنا کیونکہ جے تسی کوئی ایسی کتاب بچہ پڑھ رہے ہیں جی دے بچہ دا انٹریسٹ نہ بیٹھے کوئی دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی تو ہو سکتا وہ کتاب بہت بے مخ ہو جائے جی دے ہاتھ کوئی ایسی کتاب آوے جیسٹے نال اسنو دلچسپی ہے تو وہ کتاب بہت لڑا لگ جو گا ایدی جیدی شناخت ہے کتاب دی وہ وڈے وڈیرے ہیں دے اٹھے ڈپینڈ کر دی یا تا کوئی ٹیچر ساہیتہ کرے یا سکول دا لائی بھیجین ساہیتہ کرے یا کوئی ہیڈ ماسٹر یا کوئی دوست دس سے یا کوئی کردہ کوئی وڈہ وڈیرہ کوئی پرہا یا کوئی گونڈی جڑا ہے اچھا کوئی ہور دس سے نہیں دس سے پر میں ہور دس ساگدہ بی جی کس نے پڑھنا جی کس نے ساہیت نہ جڑنا تا میں کہلو بھی میں پورے کہلو ہک ٹھوک کے گئنا بی جی تسی شروع کرنا تا اے چیزیں تو ضرور شروع کرو تسی پہلا جانگ بہادر گویل جی دے اے پانچ کتاب بانے پانچ والیوں ماں اے پڑھو پھر تسی کہلو بھی خود نو اے سامنج پاؤں گے میرے لئے تسی ایک شاو دے گیا سی بھی توں جدوے پڑھیں گا تا توں کی فیل کرے گا تسی مینور سے اس طرح ہے گا جی ایک جڑی آتمک اور بہت تھک امیری ہے نا جی اے جی وی امیری تو وڈی گل ہے بالکل تسی کوئی بہت وڈیا کتاب پڑھ کے تسی زینی طور دے ہوتے تسی آتمک طور دے ہوتے انہیں پرفولیت ہونے ہوں انہیں پرے پرے ہونے ہوں کی اس دی ایک آو دی آبھا ہوندی ہے آو دی ایک گرمہ ہوندی ہے آو دی ایک امیری ہوندی ہے تہی میں تو ان کیا سکھے بھی یہ کتاب پڑھ کے تسی بہت جالا پرفولیت بہت جالا امیر محسوس ہے آتمک امیری آتمک امیری زینی امیری زینی امیری سو گلے آجی آہ گلہ باتاں جی اپا اگے تو رہی ہے یہ تا حلیب وشب ساہدی گلی کر رہی ہے سی میں جی 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 تے جی اگے گلے کر رہی ہے ساہد سنجیب نہیں ایک کتاب اس کتاب بارے میں تو نوں میں تا خود جی تو محسوس کر رہے ہیں جی تو میں نوں پڑھیا تو میں نوں ہی لگ گیا بھی ہاری کرنوں آپ دے سرانے رکھ کے سونی جائی دیا ایک کتاب شکریہ میں اس کتاب تو بیبلیو تھرپی سکھی بھی کی چیز ہون دی سی اچھا میں میں تا جنی چیز سکھیاں کوت دا سر ہے میں تا دنیا سننی یا بیبلیو تھرپی کین دیا بیبلیو دا مطلب ہے گا ہے کتاب جی تھرپی چکت سا تھرپی تا کتاباں رہی چکت سا اے جڑا کنسیپٹ جڑا ہے گا اے پہلے واری انیس سو سولان دے بیچ سیمول برسٹر کرتے سی جائے ہاں انہاں نے اے پیل کتا تو انہاں نے سب تو پہلے بیبلیو تھرپی دا یہ شبد استعمال کتا پر اے تا یوگاں یوگاں تو پڑا پراچین کال تو ہی دیکھو شبد دی میمہ تا پراچین یوگتو ہر مذہب دے بچ شبد دی میمہ دا گنگان گایا گیا ہے آپ انہاں بھی دے کہیں دے سکوی منتر منتر دے نال اپچار ہندے سی منتر دے نال ارساد دے روگان دا اپچار ہندہ سی تا انہاں نے انیس سولان چیزوں نے بیبلیو تھرپی دا نام دسیار تے امیجیٹلی جیڑی ہے گیا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی فرسٹ ورلڈ وار دے وچ بڑے کچھ سے بہت زیادہ سینک مارے گئے جیڑے بچ گئے او شریدک طور دے اٹھے صرف اپنگ نہیں ہوئے او جذباتی طور دے بھی بلکہ ٹٹ گئے انہاں دے ریہیبلیٹیشن سماج دے وچ ہونی سی تے او اس ویلے سوچا گیا کی دوائیاں دے نال نال انہاں ید پیٹتانوں کتابان دیوی ضرورت ہے جی تا ایک وار لائیٹری جیڑی ہے گیا ہے وہ بڑائی گئی تا او اس دے وچے ایک جنتک پیل پیش کی تیوی تسی جو کتابان دیو کتابان آئیاں تا ایز دے تے بڑی بڑی ریسرچ شروع ہوئی انہیں نے ایک گل کہی کی جڑی کتاب جڑی ہے گیا پستک جڑی ہے گیا ہے یہ ساری سوچ نو بدل دی ہے جی تے سوچ دے وچے جڑا بدلاؤ ہے گیا ہے ایک کیمیسٹ دی کسی بھی دوائی دے نال سوچ نہیں بدل سکتا نہیں جڑا ایک منٹلی ڈسٹرپ بھی ہندہ بندہ وہ کوئی خیال ہاں ایک کوئی چکر چکر چندے چھ فاس جاندہ ہے تو اس چکر جو باہر نہیں آ سکتا جڑا ایک تھوٹ دے چکر نو توڑن دا ایک کو ایک ٹانگ اے ہے کہ کوئی برابر دا کوئی بہت سٹرونگ تھوٹ جڑا ہے گیا اوہ دماغ چاہوے جڑا اسنو بریک کرے نمہ خیال نمہ کوئی خیال آوے جڑا انو بریک کرے کی کیا پھر سردار جی نے منشی پریم جان جی کو انہوں حد جوڑ کے بینتی کی تھی بھی آج تسری منشی میرے کرے نواز کرو میری دلی اچھا ہے منشی کہن دے بلی جی تو مشکل ہے میں نے بنارس واپس جانا ہے سیٹ بوک ہے وہ کہن دے نہیں کوئی گل نہیں جی سیٹ دی کوئی گل نہیں میں تو ہنو کل نو گھڑی چرا دوں وہ کہن دا اتنی زد کیوں کر رہی ہے کیوں لے کر جانا چاہتے ہو مجھے اپنے گا وہ دا جواب دے جواب سنو وہ کہن دا جی میں ایک جنم تا میری ماں نے دیتا سا ایک جنم تسی منو دیتا میں آب دی زندگی تو انہا نراش اور پریشان ہو گیا سی کی میں ایک دن آتم ہتیا کرن دا بیچار بنا رہا ہے تے آتم ہتیا کرنے واسطے میں پرانی دلی سبزی منڈی والے ریلوے سٹیشن تے پہنچ گیا بیا تھا ایک گھڑی نکلو گی تے سر تھلے دیواں گی تے کھیل کھا تھا تو او گھڑی کرنے لیٹ ہو گئی تے او تھے سامنے کتاب باں دی دکان باندھ سی گی تے او دے ایک کھنجے دے بیچے کچھ کتاب باں تے کچھ رسالے پہے سی جی انہا چو کرنے میں ایک رسالہ کر لے اوہ سر سالے جو میں پوس کی رات تو ہڑی کہانی پڑی تے اوہ کہانی پڑ کے میں تا ایک دم کرنے اپنے آپ دے بیچ میں نے انہی چینج محسوس ہوئی انہا پریورتن محسوس ہویا بھی انہی میری بتر حالت ہے نہیں جنہی اس دے نائک دی ہے گی ہے تے زندگی دے کوئی دروازے جڑے ہے گئے اوہ ایس طرح پاندھ تھوڑے ہوں دے میں نے زندگی نال مقابلہ کرنا چاہیے گا میں جی کرنے دا اتھوں آتم ہتیا دا خیال تیاغتا واپس زندگی دے بھی چاہ گیا تے اج میں دلی دا سب تا وڈا ٹرانسپورٹ رہے ہیں تے اتھوں دی ٹرانسپورٹ یونین دا پردھان ہے تے میرے کوئی سو تا وڈا ٹرک ہے تے اے جو میرے کوئی ہے اے تو ہڈی ترپا دا رہا ہے تو ہڈی کہانی دی بتاولت ہے ہونے اے اے جدو ہے جی سہت دا تے اے کیا جندہ بھی سہت جڑے ہے گا ہے اے دکھ دے سر ہی تھا چپ گئے گئے تو ہڈی سرانہ رکھتا ہے اے اے جی سہت دی سنجی بنی ہے اے بھی سرانہ رکھتا ہے اے بھی سرانہ ہے اے تے جی انہیں تسی عدب جی ہر روز میں نو پانچ ست ٹیلی فون ہوں دیں انہیں لوگ پاوک ہو کے گلان کر دیں ہاں جی میں کس طریقے دن آل انہیں دی زندگی نو انہیں اس کتاب نے انہوں ٹنبی ہے ٹچ کتا ہے اچھا جڑی اے جڑی ڈپریشن دی بماری ہے جہاں کہ لو بھی اے جڑی چیزاں نہیں اے بٹے بٹے لے خانو بھی اے چیز جنہیں تنگ کریا نوبل پرائز ملن تو بعد ڈیبین 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 ونہیں تحرین نوبل پرائز ملیا نینی تال گئے تید اتھاں انہوں نے اپنے بیٹی نو چٹھی لکھی بھی میں آج کل بہت سیریسلی آتم ہستیا کرنوا سے سوچ رہی پنجاز سالی عمر جدو ساری دنیا دے ویچ خیاتی فیلی بھی سی ٹالسٹ آئی دی ٹالسٹ آئی ٹالسٹ آئی ہندی سی بھی او دی آرگا کوئی ناوولیس تہری دنیا دے ویچ او شخص جڑا ہے گا سوسائیڈ کرنواس تے آمادہ سی آب دے سرانے رسار کھاوا سی ٹالسٹ آئی فاہا لینواس تے او دی وائف نی چکوایا جدو شام نو سیر کرن جاندے سی کوڑی تے سوار ہوکے آب دی فارم دے ویچ آب دی باگ دے ویچ تا او اس ویلے سونیا انہ دی وائف انہ دو آب دے پسٹل نہیں لیکے جاندے سی بھی کہتے آب دے آب دے مارنا لے مارنا لے پھر جرا ہے گا ترگنیو نے انہوں چٹھی لکھی چھڑکے سی ناوول نوول لکھنے ترگنیو نے انہوں چٹھی لکھی بھی میری ارداس ہے میں تا دنیا چو جا رہے ہیں انہوں نے انتیم لیٹر سی انہوں نے ترگنیو دا بھی تون بادشاہ ناوول کے کھیتر دا تے ناوول لکھنا آنا چھڑا پھر انہیں صرف ترگنیو بھی کیا بھی ترگنیو نے مردے ہوئے میں نے بھی کیا بھی ناوول لکھنا ہے پھر انہیں ریسریکشن ناوول لکھیں پھر دوارہ زندگی دے ویچے واپس آئے تا اے صحیح دا تا جی انہیں اثر ہے منٹو گرسریہ دیکھلا ہو اپنا ڈاکوانا منڈا فلم بھی آئی ہے انہیں آپ دی جیونی لکھی ڈاکوانا منڈا کنڈا بڑا نشیڑی سی ڈرگسٹ سی گینگسٹر سی تے کتاب جڑی ہے گی ہے انہیں پغت پورن سنگھ دی کتاب پڑی تے زندگی چیز ہو گئی بدل گئی جی نشے چھڑتے ایک ٹرانسفارمیشن سب تو بڑا نشا دنیا دے سارے نشے فکے ہیں جنہوں اے نشا پڑن دا پہ گیا تا اوہ ہور کسے نشے نوں سوکاری نہیں کرتا بڑے کین دے بھی بڑا دل بھی کردہ پڑن دا پر تیم نہیں ہندہ تے کی کریئے ہیں اے بہانے ماضی ہے جی کیونکہ آج دے سمیچ آج دے سمیچ سر کہانیاں بھی لگو ہو گیاں اے تاکہ بندو کہانی آگی ایک کلین دے کہانی ہم تاں کی ایسی پرنہ لوگ ٹوٹ دے جا رہے ہیں نا بلکل نہیں اے دو حسین چھ میں جواب دنے توڑا ایک تا پہلا جڑے ہے پرندا جڑے لوگ کہنے دے سارے کوئی وقت نہیں اے دا مطلب اے بھی اوپرنہ نہیں چاہ دے روزویلٹ امریکہ دا پردانسی راشتر پتی سی ہاں جی تو اسی امیجن کر سکتے ہیں ایک دن دے بھی چتنے کتابوں پڑھتا سی ایک دن چتنے کتابوں نیپولین ارگا جرنیل نیپولین ارگا نیپولین دی گریٹ کہا گیا جتھے جاندہ سی گا او دے لڑائی تو پہلا نہیں ہتھیار سردند اس لوگ ہاں جی اے ید دے مدان دے بیچ بھی کتاب بندہ بکسا آو دے نال لے کے جاندہ سی لائی بریریان آو دے نال ہوندہ سی جی تے جتھے بھی آو دے کیمپچ بیٹھا او کتابوں پڑھتا سی تا کتاب جنے پڑھنی ہیں او دے واسطے سمائی 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 تے جنے نہیں پڑھنی او دے واسطے سمائی خیلی تے سمائی دی گال دو جی گال دو جی گال بھئی جیدے آج کل نوجوانہ دے بیچ پڑھائی دا تے بندو وہ آج کل چھوڑے چھوڑے لگو کہانیاں چالے پیا تے فرانہ کتاب بہتا پوکھ چیڑے ہے گا میں آتا جی بہت آسوان ہے اب پیچھے چودہ طریق تو لے کے ٹھارہ فروری تک ایتھے ملہ لگیا سی گا پستک ملہ کھارسا کھارو جامل سی ایک کروڑ رپیدیاں کتاب بھیکی ہیں ایک کروڑ رپیدیاں او دو دوک ملنے پہل نہیں فرید ستمبر دے وچ فرید ملا لگیا فرید کوٹ اوستو بات بچھنڈے لگیا او دنوں ملنے دے وچ ڈیڑھ کروڑ رپیدیاں کتاب بھیکی ہیں ایک اللہ سوچنا لی ہے خیر بھی کتاب بھیکی ہیں ابھی جو تو جوڑ رہے ہیں کتاب بھیکی ہیں بہت زیادہ سارے میں توڑی ہوں گلہ نار جوڑ رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ پر ایلانہ ایک توڑے تو ایس باری ایس پروگرام چاہے اجازت لہنہ دا ہو گیا کہوں کہ سمیدہ کہنو بھی سمیدہ چکر چالتا رہنہ دا سو اگلی ایپی سوڈ چاپا ٹو بھی کانٹینیو کرانگے گلہ ایدہ ہی آگے ہلے فشب دے ساہیت کہلو وشب ساہیت دے شاہ کارنا آولا نیگال ہوئیا ساہیت سنجیب نیگال ہوئیا محبت نامہ رہندہ بھڑا کچھ ہور پہ ایڑا پہ گلنا بتا کرنیا سار تُو سارے نال بنے رہو ٹھے تو ہڑے تو میں لہنا اجازت میں نے دو اجازت اپنا رکھو خیال جڑے رہو جس پنجابی دینا ستھ شریعہ ٹھے تو ٹھے تو